بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ اور جی آج میں صبح صبح سے ہی بیزی ہوں کیونکہ آج خالہ نے نہیں آنا ہے آج خالہ کی چھٹی ہے اس لئے سب کم خود ہی کرنے پڑیں گے تو جی میں نے ساتھ ہی بوشنگ مشین بھی لگا لی اور پھر میں نے برتن دھونے شروع کر دیا جو کہ میرا انتظار کر رہے تھے یہ آئیں گی آج اور یہ ہمیں دھوئیں گی موسیقی 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 اور میں چھائی پہ ہوں گے آج صرف مجھے کوئی اتنی ناشتے کی کریمنگ نہیں ہو رہی اور یہاں پہ بن رہے ہیں بچوں کے لئے دودو اس میں چینی ڈالوں گی اور اسے بلینڈ کروں گی آج ملائی نہیں نکالی ہے کبھی کبھی میں ملائی نکالیتی ہوں گھی یا مکھن کے لئے بنانے کے لئے اور کبھی کبھی میں بچوں کو ہی دے دیتی ہیں کہ چلو کچھ جان ان کے اندر بھی جائے چینی ایتنی کافی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بچے کہتے ہیں اور بہت میٹھا تھا پیا نہیں جا رہا ہلکی چینی ہی کی میں نے انہیں آڈرے رہا لیا اور انہیں روز روز ملائی دودھ بلکل نہیں دیتی کیونکہ ملائی اتنی صحت کے لئے اچھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے کام کوئی اتنے خاص نہیں ہے بھاگنے دورنے والے بس کھایا پیا کمپیٹر پیٹ کے کھایا پیا ٹی وی دیکھ لیا کھایا پیا موبائل دیکھ لیا آپ بچوں صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں چھوٹیوں میں اور پڑھائی بھی بیٹھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل آپ کو بتائیں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بھاہر نکل جاؤ اور کھیلتے رہو نہ یہاں پہ لونز بنے ہوئے گارڈنز بنے ہوئے نہ کچھ تو بچے گھر میں ہی آیتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں تو روز روز ملائی بھی ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھی دے دینی چاہیے میرے شام میں دو میں اپنے ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کرتی ہوں اس سے ملائی اتنی اچھی بلینڈ ہو جاتی ہے پہلے اوپر اوپر سے بلینڈ کر لیا ملائی بھی مکس ہوگی پھر نیچے اسے اندر ڈال چینی کو بھی مکس کروں گی اوپر میری چائے بھی پک پک کے ٹھوڑی پک مازےدار سی ہو گئی ہے بچے گھر میں پک کیسے بہت میں دوز ووڑ گھر میں اسے اندازها اور بہت میں بچے پڑھ رہے ہیں کاریت صاحب آ چکے ہیں اور میری کڑی بھی اوبال پہ آئی بھی اس میں نے سپون رکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اوپل کے دھکن سے باہر نہ گرے اور جی ضائع مت ہو اس لیے اور تھوڑا سا دھکن کھولا ہے ابھی تھوڑی دیر میں دھکن تھوڑا سا دھک دوں گی اور زیادہ اور پھر اسے رکھوں گی چمچھ نکالوں گی بس چمچھ بس تھوڑی دیر کے لیے اندر ڈال ہے ابھی ہاں کچھ نکچھ 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 کر دی رہتی ہیں آپ گڑ بڑے ہیں کچھ نکچھ نہیں کچھ نکچھ گڑ بڑے ہیں کیا یہ جو آپ کے سامنے گیلی سوفٹی ہے نا اسی سے مر پڑے گی آپ کو پتہ چل دیں چلا کھو ماسی اس میں میں نے پیاز اور تھوڑا سا علو اڑا رہے بس یہ دی پکوڑیاں بڑے سائز کی نہیں بناؤں گی درمیانے سائز کی بناؤں گی کڑی میں ڈالنے کے لئے گیٹس کبھی بھی جا سکتے اس لئے نا کڑی بنتے بنتے ہی میں نے پکوڑیاں بھی بنانی شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں میں ڈھککے ہی ہر چیز پکاتی ہوں مجھے بہم ہے ڈھککن کھوڑ کے میں کچھ نہیں پکنے دیتی چاہے تود ہو بل رہا یا کچھ بھی ہو مجھے ڈھککے ہی سکون ملتا ہے کہ ڈھکا وہ ہو چیز کو یہ تھوڑا سا یہاں سے کھلا ہوئے دیکھیں تاکہ یہ بلکہ باہر نہیں نکلے اور جی یہ میرا ایکسٹر آئیل سیف کرنے کا طریقہ ایک پین رکھا اس کے پر نیٹ رکھی اب اس کے اندر میں پکوڑے فرائی ہوتے رہیں گے وہ ڈالوں گی اور نیچے جو ہے ایکسٹر آئیل وہ نیچے جمع ہو جائے گا جو کہ ہوتے ہو جائے گا بات میں پھر سے